بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویرز میں ہوں سیمی چودری اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ٹائٹین آپ دوست جو سمندر میں ڈوبی ہے اس میں جتنے مسافر سوار تھے جو کہ پانچ افراد تھے ان کے حوالے سے میں آپ کو مزید آگاہی دوں گی کہ آگے کیا ہوا ان کے ساتھ ان کی لاشوں کا سوری مطلب وہ زندہ ہیں کہ بچ گئی ان کی اکسیجن ان کو پروائیڈ کی جا سکی یا نہیں تو وہ معلومات بھی آگئی ہیں اور وہ اس حوالے سے میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جو لا پتہ آپ دوست ہے اس کا ملبہ مل جانے کی تصدیق ہو گئی ہے ٹائٹین کے تباہ ہونے کی ممکنہ وجہ بھی بتا دی گئی ہے امریکی کوسٹ گارٹ نے ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے سولہ سو فٹ دور ٹائٹین کا ملبہ ملنے کی تصدیق کی ہے اور سرچ آپریشن میں شامل ماہرین کی جانب سے آپ دوست کے دھماکے سے تباہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے لا بدہ آپ دوست کا ملبہ مل جانے کی تفصیلات آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکی کوسٹ گارٹ نے بتایا ہے کہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے سولہ سو فٹ دور ٹائٹین آپ دوست کا ملبہ ملا سرچ آپریشن کے دوران آپ دوست کے پانچ ٹکرے ملے امریکی کوسٹ گارٹ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر بیرونی دباؤ و برداشت نہ کر پانے کے باعث آپ دوست تباہ ہوئی جبکہ سرچ آپریشن میں شامل ماہرین کی جانب سے آپ دوست کے دھماکے سے تباہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے قریب سے ملنے والا ملبہ آپ دوست کے لینڈنگ فریم اور پچھلے کور پر مشتمل ہے ملبہ ملنا نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ دوست دھماکے سے تباہ ہوئی اور دوسری جانب ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے سفر پر جانے والی لاپتہ آبدوست ٹائٹین کی مالک کمپنی اوشین گیٹ کی جانب سے لاپتہ آبدوست کی مسافروں کی حلاقت کا اعلان کر دیا گیا ہے کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یقین ہے کہ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے سفر پر جانے والی آپ دوست میں سفر کرنے والے تمام پانچ مسافر اب زندہ نہیں ہیں ان افراد کو کھونے کا بہت افسوس ہے جبکہ امریکی کوسٹ کارز کی جانب سے بھی لاپتہ آبدوست ٹائٹین کے تمام مسافروں کی حلاقت کی تصدیق کر دی گئی ہے واضح رہے کہ لاپتہ آبدوست میں معروف پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت کل پانچ افراد موجود تھے کچھ گھنٹے قبل امریکی کوسٹ گارز نے لاپتہ آبدوست ٹائٹین کا ملبا مل جانے کی اطلاع دی تھی کچھ گھنٹے قبل امریکی کوسٹ گارز کی جانب سے جیاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے قریب تلاشی کے علاقے میں کچھ ملبا دریافت ہویا اور روبورٹ آبی گاڑی کی مدد سے ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے قریب گمشدہ آبدوست کے ملبے کے آثار ملے اس حوالے سے اکٹھی کی جانے والی معلومات کا جائزہ لیا جا رہا تھا واضح رہے کہ جمعہ رات کے دوست جو جمعہ رات ہے اس کے روز گمشدہ آبدوست میں آکسیجن کا زخیرہ خاتم ہو جانے کا وقت قریب آنے پر آبدوست ٹائٹینک کی تلاش مزید تیز کر دی گئی تھی ڈیلی میل کی ریپورٹ کے مطابق ٹائٹینک کی سیر کو گئی گئی آبدوست کی تلاش کے لیے جدید روپورٹ آبی گاڑی سمندر کی تہہ میں پہنچی اور گمشدہ آبدوست ٹائٹینک کی تلاش کے لیے ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے اوپر سطح سمندر پر قریب دس بحری جہاز اور ریسکیو ہوای جہاز موجود ہیں جو مسلسل آبدوست ٹائٹینک کی تلاش میں مصروف ہیں ٹائٹینک کی تلاش کے لیے جمعہ رات کے روز دو جدید روپورٹ آبی گاڑیاں بھی ریسکیو فلیٹ میں شامل ہوئی پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ رات کی شام کو جدید روپورٹ آئی گاڑی زیر سمندر ٹائٹینک کے ملبے کی جگہ پر پہنچ گئی تھی اور گمشدہ آبدوست کی تلاش شروع کی گئی جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ ٹائٹینک کے سفر کے دوران لاپتہ آبدوست میں اکسیجن ختم ہو گئی تھی اور عالمی میڈیا کے آکسیجن ختم ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی جو بھی ہے عالمی میڈیا کے مطابق لاپتہ آبدوست میں اکسیجن کی سپلائی ختم ہونے کے بعد اب اس کے اندر موجود پانچ افراد کو زندہ نکالنے کے لیے کسی موجزے کی ضرورت ہوگی لیکن لاپتہ آبدوست کی تلاش اور اس پر سوار مہم جو افراد کو بچانے کے لیے ریسکی آپریشن جانی ہے دنیا اب ایک موجزے کی دعا کر رہی ہے بہرے اکنید نیوز کی گہرائیوں سے تیس منٹ کے وقتوں پر آوازیں سنی گئیں لیکن ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا آبدوست کی تلاش کا کام کرنے والی لاپتہ آبدوست کی تلاش کا کام کرنے والی امتادی ٹیوموں میں شامل آبدوست کی تلاش کا حمل حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ لاپتہ آبدوست ٹائٹین میں موجود آفراد کے پاس موجود اکسیجن تقریباً پانچ گھنٹے مزید چلے گی آبدوست کی تلاش میں شامل ریسکیو ٹیوموں کو مزید آوازیں سنائی دی ہیں اور سرچ اپریشن کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے تحال ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ نئی آوازیں کس چیز کی ہیں ٹیوموں کی سرچ اور ریا پر تلاش جاری ہے اور سرچ اپریشن کا دائرہ بھی بڑھا دیا گیا ہے اس سرچ اپریشن میں آئر فورس کے تیارے بحری جاز اور دیگر چیزیں دیگر جو ان کے ہیں عوامل وہ حصہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اب بھی ایک سرچ اور اینڈ ریسکیو آپریشن ہے تلاش کے عمل میں مزید دس جہاز اور متعدد ریموٹ آب دوزیں حصہ لے رہی ہیں جبکہ کیمرو سے لیس ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے آلات مسلسل سمندر کی تہہ کی چھانبین کر رہے ہیں سیر سمندر جس اگر ٹائٹن آب دوز کئی ہے وہاں کا ماحول اور حالات زمین کی بیرونی خلا جیسے سخت اور مشکل ہیں جن کی ویسے ریسکیو اہلکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناظرین اس کے دعوے آپ کو مزید یہ بھی اطلاع دیتی چلوں کہ یہ دعوے بھی کیا جا رہا ہے کہ لاپتہ آب دوز میں موجود تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یقین ہے کہ ٹائٹن کے ملبے کو دیکھنے کے سفر پر جانے والی آب دوز میں سفر کرنے والے افراد اب زندہ نہیں رہے ان افراد کو کھونے کا بہت افسوس ہے ٹائٹن آب دوز کی کمپنی اوشن گیٹ کا اعلان ہے یہ اور تفسیحات کے مطابق جو مالک ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا اس چیز کا کہ لاپتہ مسافروں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا اس کا مطلب ہے کہ جو امید ان کی تھوڑی بہت بچی تھی ان کی فیملی جو اس امید میں تھی کہ شاید وہ زندہ بچے ہو شاید کوئی موزہ ہو جائے ان کو کوئی اکسیجن پروائٹ کر دی جائے وہ مل جائیں وہ امید بھی اب ختم ہو گئی ہے یہ بھی ایک صاحب تھے جو ٹائٹنیک کی سیر کو گئے تھے یعنی کہ ٹائٹنیک کے ملوے کی سیر کو گئے تھے یہ ایک صحافی ہیں مایکل گیلن نے اپنی داستان ایک بتائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب دوست میں تقریباً مر ہی گئے تھے جو ٹائٹنیک کے ملوے میں پھرز کیا تھا جیسا کہ آج پانچ افراد کی تلاش جاری ہے جو بانہزار پانسو فیٹ پانی کے نیچے لاپتہ ہے ان میں برطانوی اربپتی ہمیش ہارڈنگ پاکستان کے امیترین آدمیوں میں سے ایک اور پرنسیس ٹرسٹ کے برطانیہ میں مقیم بورڈ میمبر اٹھالیس سالہ شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان اوشین گیٹ کے ذریعے چلائے جانے والے بائیس فیٹ پانی کے اندر آپ دوست میں جو گروپ ہے اس میں شامل ہیں جو آپ دوست میں جو گروپ پانچ افراد کا تھا ان میں شامل ہیں کیونکہ ایکسیجن ختم ہونے سے پہلے انہیں تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہے اس حوالے سے مائیکل گیلن نے اپنے خوفناک تجربے کا انکشاف کیا کہ جو دو ہزار میں ان کے ساتھ باتا انہوں نے کہا کہ بیری اوکیلز کے نیچے ٹائٹانیک کے ملبے کا دورہ کرنے والے پہلے ٹی وی نمائندے بنے تھے وہ اور ڈاکٹر گیلن کی جانب سے ادایا گیا کہ کس طرح جہاز اچانک مانی کے اندر ایک مضبوط کرنٹ میں پھس گیا تھا جس نے اسے ٹائٹانیک کے اکیس ٹرن پروپیلرز کی طرف دھکیل دیا پھس جانے کے بعد عملے نے پیچھے ہٹنے کی کوشش تھی تو اس مقام پر ایک دھماکے کی آواز آئی اور ملبے کے ٹکڑوں کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا گیا اپنی کتاب میں ڈاکٹر گیلن لکھتے ہیں کہ اس حادثے نے تقریبا میری جان ہی لے لی تھی مجھے ایسا لگ دیا تھا کہ ہم موت کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ہماری آبدوست اتفاقی طور پر تیزی سے چلنے والے گہرے پانی کے اندر پھس گئی ہے ایک سیکنڈ بعد وہ ٹائٹانک کے پروپیلرز سے ٹکرا گئی میں نے تصادم کا چھٹکا محسوس کیا آلود ملبا ہماری آبدوست پر گرا اور پورٹھول کے ذریعے میرے نظام کو دھدلا دیا انہوں نے بتایا کہ تیس منٹ گزر گئے اور ٹیم ہمیں ہماری پھسی ہوئی پوزیشن سے باہر نکالنے کے لیے اسے آگے پیچھے کی جانب حرکت دے کر جہاز کے ملوے کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اس وقت میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے لیکن پھر اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرائی چیز آبدوست میں داخل ہو گئی ہو اور کچھ ہی دیر کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا انجن کی گرچ بند ہونے کے بعد ایسا محسوس ہوا ہم دوبارہ تیر رہے ہیں ڈوکٹر گیلن نے لکھا ہے کہ ہماری ٹیم آبدوست کو پریپرر سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن ہمیں آج بھی میں یہ بات پوری طرح نہیں سمجھ سکا کہ اس واقعے سے ہم کیسے بچ گئے میں نے خدا کی موجود کی اور موجے کا صحیح تجربہ کیا اور جب میں نے دلی دل میں اپنی زندگی کو الویتا کہہ دیا تھا جناب یہ سب دیکھ لیں آپ کی تفاقت کے ٹائٹینک کے لیے ہی جو عبدوست گئی ہیں جو بھی معاملات ہوئے ان میں وہ لوگوں کو ہی مشکلات اور ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا جو ٹائٹینک کے لیے گئے تو یہاں سے یہ خدا کے ہونے کا خدا کی موجود کی کا یا خدا کے طاقت پر ہونے کا حساس کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو ٹائٹینک کے حوالے سے اور یہ جو ٹائٹین گئی تھی ٹائٹین بھی نہ ملتا جو تھا ٹائٹینک کا شاہد انہوں نے بھی سوچا ہوا کہ ہم بڑا کچھ کر کے دکھا کے دنیا میں بڑے فیمس ہو جائیں گے لیکن زندگی نہیں ان کو اتنی محلت ہی نہ دی اور وہ چل بسے اور ان کے گھر والے فیملی والے کتنے پریشان ہوگے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو آج کی یقینن کے ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنا مد ملے گا اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ